سلام علیکم ویورز اسید غلام نبی احمد آج میں ایک بار کرنا لگا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ نے بھی سوشل میڈیا پر دیکھی ہوگی کمپیرزن کیا جا رہا تھا ایز پر اسٹی میٹس آف آئی ایم ایف کے پاکستان کے پاس کتنے پیسے ہیں اور ٹاٹا کمپنی ہے انڈیا کی اس کے پاس کتنا پیسہ ہے تو ایز پر اسٹی میٹس آف آئی ایم ایف ٹاٹا گروپ آف کمپنیز کی جو جی ڈی پی ہے وہ ہے 365 بلین ڈالرز 365 بلین ڈالرز ان کا جی ڈی پی ہے اور جو پاکستان ایک ہول کنٹری ہے جس کے اندر بہت ساری کمپنیز بھی آتی ہوں گی اور ایک پورا کنٹری ہے ایک پوری سٹیٹ ہے اس کے سٹیٹمنٹ کے پاس یا جتنی بھی پاکستان کی کمپنیٹ کے اندر جو پیسہ ہے وہ ہے 341 بلین ڈالرز جبکہ ٹاٹا گروپ کمپنیز 365 بلین ڈالرز تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ پاکستان اس کے پاس پیسہ ہے انڈیا کی ایک کمپنی سے بھی کم ہے پاکستان ایک سٹیٹ ہے اور انڈیا کی وہ ایک کمپنی ہے ایسی کئی ہزاروں کمپنیز ہوں گی انڈیا کے اندر تو مطلب یہ ہے کہ یہ ملک کا حال کر دیا ہے ان لوگوں نے جو پاکستان کو چلاتے ہیں اچھا ووٹ لینے آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم لوگ خدمت کرنے آئے ہیں اگر یہ اتنی خدمت کرنے آتے ہیں تو یہ خدمت ویسے کیوں نہیں کرتے فیزیکلی جا کے لوگوں کی ہیلپ کریں پارلیمنٹ جانا ہی کیا خدمت ہے آپ ویسے بھی کوئی کام کر سکتے ہیں پاکستان خدمت کر سکتے ہیں میں ایک ایسیمپل دیتا ہوں جیسے بھی جو امیر لوگ ہیں جو ایم پی ایم این نے بننے کا شوق رکھتے ہیں اگر وہ واقعی ملک و قوم خدمت کرنا چاہتے ہیں تو وہ اپنے محلے میں اپنے کسی گاؤں میں اپنے کسی جو ہے وہ ایریا میں ایسی کئی غریب گھر ہیں جن کے پاس کھانے کے لئے پیسے نہیں ہوتے جن کے پاس اچھا پیننے کے لئے کچھ نہیں ہوتا جن کی ایڈوکیشن کے لئے پیسے نہیں ہوتے ہیلتھ کے لئے پیسے نہیں ہوتے تو آپ ان کی ہیلپ کر دیا کریں اللہ تعالیٰ انشاءاللہ آپ کو عجر دے گا ان کی ہیلپ آپ کرتے نہیں ہیں اور بڑے بڑے نارے لگاتے ہیں ہم لوگ وہ بھی کر دیں گے تو بھئی یہ عوام کو بے بکوف کنانے والی ساری باتیں ہوتی ہیں عوام بھی سمجھ جائے اور باقی لوگ بھی سمجھ جائیں کہ یہ پاکستان کو اپنا حصہ لینے کے لئے آتے ہیں جو حصہ ملتا ہے جو بجٹ وگر آتے ہیں تو کھا پیک انجوائے کریں جو کہتے ہیں کہ ہم لوگ پاکستان کی عوام کا بھلا کرنا چاہتے ہیں یا ہم لوگ حدمت کے لئے آ رہے ہیں تو یہ سارے دعوے چھوٹے ہوتے ہیں کوئی حدمت نہیں کرتے گرتے ٹھیک ہے ہر کسی کو اپنے اپنے بیٹ کی پڑی ہوئی ہے تو وہ بھی اپنی نسلوں کی بقا کے لئے لڑ رہے ہوتے ہیں اور آپ بھی اپنی نسلوں کی بقا کے لئے لڑنا شروع کریں تاکہ آپ کو بھی فائدہ ہوگی تاکہ آپ دواؤ تاکہ ٹھیک ہے موسیقی